اسلام علیکم سٹوڈنٹس آج ہم پڑھیں گے بیسک کوئیونز آف الیکٹر میکنیٹیزم یا پھر ان کو جو ہے وہ میکسویل کوئیونز بھی کہا جاتے ہیں ان کے بارے میں آپ جانتے ہوں گے پہلے بھی نام سنا ہوگا اپنے پڑھا بھی ہوگا ٹھیک ہے آج ہم اس کو تھوڑا سا ریوائز کر لیتے ہیں اور ٹوٹیئر میں پڑھ لیتے ہیں میکسویل کوئیونز سے بیسکل ہی ہیں وہیں میکسویل کوئیونز کیا سے لوگٹویکن کو پڑھوا اور ان کو میکنبیdas فتوڑی کا جانتے ہیں موسیق دل صورت اس و FR طرح سیارہ اچھا اب یہ جو first two equations ہیں ان میں آپ دیکھیں کہ جو ہے تو چاروں میں cross integral لیکن جو first two ہے یہ surface integral ہے ٹھیک ہے اور جو اگلی third اور fourth equations ہیں کہ دونوں line integral ہیں تو third equation جو فیڈرس لاکھی وہ مرپس کیا ہے e.dr is equal to minus d5p over dt and fourth one is b.dr is equal to mu0i اور یہ impairs لاکھا ہے ٹھیک ہے اس سے پہلے کہ ہمیں انقویز کو جو ہے وہ detail میں پڑھیں ہم پہلے جو Maxwell equation اس کی کچھ پوپرٹیز دیکھ لیتے ہیں کہ اتنی امپورٹنٹ کیوں ہے Maxwell equation تو جو Maxwell equation ہے بسکلی یہ پارٹ ہے comprehensive and symmetrical theory of electromagnetism کہ اگر ہم بات کر رہے تو Maxwell equation کے بغیر وہ بالکل جو ہے وہ incomplete ہے اب جو Maxwell equations ہیں وہ اس لحاظ سے بھی importance رکھتی ہیں کہ یہ ہمیں ہمارے لیے انڈرسٹینڈ کرنے کے لئے کن چیزوں کو لیکٹر مگنیٹک ویفز کو آپٹکس آپٹکس جو ہے وہ لائٹ کے ریلیٹیڈ ہوتا ہے اس کے لئے ریڈیو ٹی وی ان کی ٹرانسمیشن کے لئے اور میکرو ویفز آون کے لئے تو ان کے لئے جو ہمارے پاس Maxwell equation ہیں یہ بہت importance رکھتی ہیں اب جو ہمارے پاس 4 بیسک Maxwell equation اگر ہم ان کو کسی بھی مگنیٹک یا پولرائزیبل میڈیا کے بغیر دیکھیں ان کی absence میں دیکھیں یا جو ہم کہہ سکتے ہیں اگر ہم دیکھیں Maxwell equation تو وہ کس طرح سے ہوں گی آئی ہم ان کو ڈیٹیل میں دیکھتے ہیں فرسٹ Maxwell equation ہمیں کیا کہتی ہے ہم نے دیکھا کہ یہ گازیزلا ہے تو گازیزلا کے پہلے ہم سٹیٹمنٹ دیکھ لیتے ہیں ہم نے دیکھتا ہے اگر ہم لوگ عادت کر دیکھیں یہ کہتی ہے شکریہ ہے تو ہمارے پاس گازیزلا تیرے کے پہلے ہمیں پہلے 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 ہو پہلے 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 دیکھتے ہیں فرسٹ Maxwell equation اے دہ اگر ہم فرسٹ emba دا面çekونی اس ورم جaramہا ہے مجرم مجرم نظ effectiveness ساکہ اول مجرمی پر اپسالان نوت ساکہ اٹوی خلاف کرتے ہیں اب جو ہمارے پاس اس میں q ہے اگر ہم whole volume پہ بات کریں تو ہمارے پاس q ہوگا وہ equal ہوگا integral rho dv کے ٹھیک ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اگر ہم فرسٹ والی کوئی جو سیکنڈ کوئی ہے integral e.ds equal to q over epsilon not اس میں اگر ہم q کی value put کریں تو وہ کس طرح سے آ جائے گا clause integral e.ds equal to 1 over epsilon not into rho dv اب دیکھیں کہ ہم جو ہے ایک طرف left hand side پہ surface integral ہے جبکہ right hand side پہ volume integral ہے تو surface integral کو volume integral میں convert کرنے کے لئے اس پہ theorem apply کریں گے تو e.da کو جو ہے وہ volume integral into del.e ہی لکھ سکتے ہیں اب یہاں پہ ہم نے کیا کہنا کہ qing کو تھوڑا سا rearrange کر لینا ساری terms کو ہمیں ایک سائٹ پہ لے آئے اور یہاں سے جو integral اور ڈی وی ختم ہو گئے اور ہماری پاس جو equation بنی وہ del.e minus 5 sorry rho over epsilon not is equal to zero del.e is equal to rho over epsilon not اور اس کو یہ باری جو equation اس کو ہم جو Maxwell's first equation اور اس کے لئے دیفرینچر فرم کہتے ہیں اب ہم بات کرتے ہیں Maxwell's second equation تو اس میں ہم نے دیکھا کہ وہ غوزیز law of magnetism بھی اس کو کہا جاتا ہے تو اس کے ہم سٹیٹمنٹ دیکھ لیتے ہیں the net magnetic flux of the magnetic field through a closed surface is zero because monopoles of magnet do not exist ٹھیک ہے یہ آپ اس لائن کو بار بار بڑھیں گے کہ monopoles of magnet do not exist ہمیں بھی پتا ہے یہ مطلب ہے آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ جو monopoles exist نہیں کرتا کیونکہ جو ہمارے پاس magnet ہوتا ہے اس کا سائز جتنا مرضی چھوٹا ہو جائے جتنا مرضی سمال ہو جائے لیکن اس کے ہمیشہ north اور south دونوں پول ہوں گے کبھی بھی monopoles exist نہیں کر لے گا اور اس کو جو ہے ہم Gazi's law of magnetism کہتے ہیں b.da is equal to zero closed integral of b.da is equal to zero اور یہ کیونکہ zero ہوا کیونکہ جو magnet ہے اس کا monopoles exist نہیں کرتا اس قویئن کو ہم Maxwell's second قویئن کی integral form کہتے ہیں آپ دیکھیں کہ یہاں پہ بھی وہی سسٹم ہے کہ ہمارے پاس جو ہے وہ surface integral ہے تو ہم اس کو جو ہے اور closed اور ہم اس کو convert کرنا چاہ رہے ہیں volume integral میں تو ہم کس طرح سے کریں گے ہم اس کے پر بھی theorem اپلائے کریں گے ڈیورجنس اپلائے کریں گے تو ہمارے پاس جو بنے گی وہ بنے گی volume integral of ڈل.b is equal to zero ڈل.b is equal to zero اور یہ ہمارے پاس Maxwell's second equation کی ہمارے پاس ڈیفرینشل فارم ہے اب ہم بات کرتے ہیں Maxwell's third equation third equation وہ فیڈرزلا ہے فیڈرزلا کو بہت اچھے سی ڈیٹیل میں ڈسکس کر چکے ہیں اس کی ثورت سے ڈیٹمنٹ دیکھ لیتے ہیں کہ the rate of change of magnetic flux in a loop is equal to the induced emf is called fader's law of electromagnetic induction ٹھیک ہے یہ ہم اچھے سی اس کو ڈسکس کر چکے ہوئے ہیں تو epsilon is equal to minus d phi m over dt ٹھیک ہے اب یہاں پہ جو epsilon ہے جیسے ہم نے electric flux اس کے جگہ e.da لکھ دیا تو یہاں پہ epsilon ہے equal clause integral of e.dr تو ہم یہاں پہ epsilon کی value دروس کریں گے 1.اقویان میں تو ہمارے پاس کیا آپ کیا جانے گا e.dr equal to minus d phi m over dt یا پھر ہم اس اس طرح سے بھی لکھ سکتے ہیں کہ phi m ہے وہ بھی ڈیٹمنٹ دی ایک 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 ایم ہے یہ کیس طرح سے دیکھیں ہم پہ ہم پہ phi e تھا مطلب electric flux و ہمارے پاس اگر ہم یہاں پہ بات کریں تو ہمارے پاس مطلب میگنیٹی فلکس تو وہاں پہ بی ڈوٹ ڈی آجائے گا اب یہاں پہ آپ دیکھیں کہ ایک سائٹ پہ جو ہے اس کو جو ہے وہ ہم نے تھوڑا سا ری رینج کرنا ہے لیکن اس میں آپ پہلے دیکھیں کہ ایک سائٹ پہ جو ہے وہ لائن انٹیگرل ہے جبکہ دوسری سائٹ پہ مارے پاس سرفیس انٹیگرل ہے اس کو انٹیگرل فارم کہتے ہیں میکسول تھرڑی کوئیئن کی اگر ہم اس کو جو ہے اس کی ریفرینشل فارم فائنڈ آٹ کرنا چاہیں گے گا ہو کرے گا ہم اس کے اوپر است你想想یاں پہلے دیئے گا تو یہ دیکھیں کہ ہم پہلے دیکھیں کہ sixty times. هوье cr. procedures اس کا یہاں اسے میکسیل سے میکسیل ٹھائی بھی اور اس کو ہم تھوڑا سا سٹرپ کے ساتھ رسک کریں تو اس کو حسن ٹھائی بھی آگل رہے گا ڈیفرنشل فرمم میکسیل کی اور ٹھائی بھی آگل سفرم اس کا دیکھو جب the line integral of the magnetic field around a closed loop is proportional to the electric field flowing through the straight conductor which is enclosed by the loop is called ampere slab تو بڈور ڈی آر کس کلکول ہو جائے گا مو نوٹ آئی کے اس کو ہم جو ہے integral form کہتے ہیں اب سیم ہم نے اس کی بھی ڈیفرینشل فارم نکال لیا ہے لیکن ہم نے ڈیفرینشل فارم نکال لینے سے پہلے ہم تھوڑی سے سبسٹیوشن کریں گے وہ کیا ہمیں پتہ ہے جو آئی ہے ہمارے پاس اگر ہم کرنٹ کو جو ہے وہ کرنٹ دنسٹری کی فارم میں دیکھیں تو آئی جو ہے ہمارے پاس integral of j.da کی اکیل ہو ٹھیک ہے تو ہمارے پاس جو clause line integral of b is equal to mu not integral j.da اب اس میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ left hand side پہ line integral ہے جبکہ right hand side پہ ہمارے پاس surface integral ہے تو line integral کو surface integral میں convert کرنے کے لئے ہم اس کے اوپر stalk serum جو ہے وہ apply کریں گے ٹھیک ہے تو ہمارے پاس آجائے گا dial cross b.da is equal to mu not j.da جس کو rearrange کریں گے تو ہمارے پاس جو equation final آئے گی وہ dial cross b is equal to mu not j آئے گا ٹھیک ہے تو یہ جو ہمارے پاس equation ہے اس کو Maxwell کی fourth equation کی differential form کہا جاتا ہے یہ تو ہم نے بات کی کہ ہمارے پاس جو free space ہے ٹھیک ہے لیکن وہاں پہ charges موجود ہیں لیکن اگر ہم انھی charge equation کو Maxwell کی جو basic charge equation جن کو basic electromagnetic equation بھی کہا جاتا ہے ان equation کو اگر ہم دیکھیں کہ free مطلب کوئی بھی charge وہاں پہ موجود نہیں ہم نے ایسی surface ہے وہ assume کر لیا ہے تو without any charge کیا ہوگا کہ e.da بھی zero ہو جائے گا ٹھیک ہے second equation تو پہلے ہی zero kick پلا وہ zero kick پر رہے گی لیکن جو third equation ہے paratis rice میں کوئی بھی change نہیں آئے گا ٹھیک ہے یہ reason بھی ہم discuss کر چکے ہیں کہ یہاں پہ کیوں change نہیں آئے گا اس کے لئے اگر ہم fourth equation دیکھیں b.dr وہ بھی zero kick پلا ہو جائے گی پہلے ہم نے free space کے لئے دیکھا لیکن وہاں پہ charges ہوں گے لیکن اب اگر ہم without charges بات کر رہے ہیں تو ماکسول equation وہ کچھ اس طرح سے ہو جائے گی اب ہم بات کرتے ہیں symmetry and asymmetric Maxwell equation ٹھیک ہے یہ کیا ہوتی اور کس طرح سے ہے پہلے ہم symmetry Maxwell equation discuss کر لیتے ہیں یہاں پہ میں 4 equation ڈیکھ لیا اور ان کو name ڈیکھ لیا ڈیکھ لیا ڈیکھ لیا اب دیکھیں equation 1 & 2 equation 1 & 2 ان دونوں کی left hand side آپ دیکھیں surface integral e.da اور surface integral b.da ڈیکھ ڈیکھ 1 ڈیک surface integral 2 � grant Mato nos 2 3 4 4 it 5 64 ہمارے پاس دے سورس نہ ہی ہے یہ لائن انٹیگرر ہے یہاں دے ری ہے تو یہ لائن انٹیگرر ہے تو XL 3 ve 4 ہمارے پاس candid 3 اس لائن انٹیگرر ہو جائے گا اور لائن انٹیگرر اس کا مطلب ہے کہ اگر ہم چارویخویشن کے لائن سائد منہ ان میں zodام سانکھ کرنا تک ہے تو ان میں سامیٹری یا پاہ جاتی ہے اور یہ کمپلیٹی سامیٹری ہے لیکن اگر ہم ان کی بات کریں مجھے جارویخویشن کو ہے تو ہمارے پاس جو اسمیٹری نہیں رہتی ہیں ان میں اسمیٹری جو ہیں وہ آجاتی ہیں اب یہاں پہ جو اسمیٹری ہیں وہ دو طرح ہیں تو ہم دونوں اسمیٹری کو باری باری ڈسکس کریں گے فرسٹ جو اسمیٹری ہے وہ اس لحاظ سے ہے کہ کوئیان ون کی جو رائٹ ہند سائد ہے وہ کیو اور اپسلون نوٹ ہے اس کا مطلب ہے کہ اسیلیٹی چارجز ہیں وہاں پہ ٹھیک ہے کہ وہاں پہ چارجز ہیں وہاں وجود ہیں لیکن اگر ہم کوئیان نمبر ٹو دیکھیں لیکن اگر ہمیں کوئیان نمبر ٹو کی دیکھیں رائٹ ہند سائد تو وہ زیرو ہے اس کا مطلب کہ کوئی بھی جو مونوپول ہے وہ ایکزیسٹ نہیں کر رہا اسی طرح جو کوئیان نمبر ٹھرڈ ہے اس کی رائٹ ہند سائد دیکھیں تو مائنس دی فائی ای 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 اوڈ ڈی تی ہے اور جبکہ کوئیان نمبر ٹھو ہے وہ ہے میو نوٹ آئی کے اقل جو کوئیان نمبر ٹھو ہے وہ ہمیں یہ کہتے ہیں کہ رائٹ سائیڈ آف کوئیان ٹھو ہے جبکہ رائٹ سائیڈ آف ایکوئیان 3 جو ہے اس کا کوئی بھی کرنٹ جو ہے وہ مجود وہاں پہ نہیں ہے ٹھیک ہے میگنیٹک چارجز کا تو اس کا مطلب کہ ان کو سمیٹری کرنا ہے تو مونوپول ایکزیسٹ کرنا چاہیے لیکن ہمیں بتا ہے کہ مونوپول چاہوے ایکزیسٹ کریں نہیں سکتا تو پھر اس کو کس طرح سے سمیٹری کو سولو کرنا ہے اس کو جو ہے انشاءاللہ ہم نیکس ٹیکچر میں ڈسکس کریں گے ہم سیکنڈ اسمیٹری کی بات کرتے ہیں 3 SAYS IF YOU CHANGE IN MAGNATIC FIELD E DT YOU PRODUCE AN ELECTRIC FIELD E DT دیکھیں ہمیں mice3 کہہ رہی ہے ہمارے پاس electric field میں change آیسک کا مفیر رہی ہے تو ہمارے پاس چینجنگ مگنیٹک فلکس جو ہے وہ پرڈیوس ہو رہا ٹھیک ہے تو یہاں سے مائن میں ایک مجھے یہاں ہی ایک چینجنگ ہوتا ہے کہ اگر اس طرح اس کا جو ہے اس کا جو ہے اس رηیلیشن بھی پرڈیوس بھی بھی ہونا چاہیے اگر ہم مگنیٹک فیلڈ چینج کریں تو ہمارے پاس چینجنگ الیکٹر فلکس پردیوز ہونا چاہیے تو یہ جو ہم نے سپوس کی ہمیں میسنگ ٹرم دے گی کوئی نمبر فور میں کوئی نمبر فور میں جو میسنگ ٹرم ہے وہ ہمیں دے گی اور اسی کی وجہ سے ہمارے پاس ہمارے پاس سمیٹری ہے وہ بھی سول ہو گی اس کو انشاءاللہ ہم نیکس لیکچر میں سول کریں گے اگر ہم کنکلین کی بات کریں تو ہمیں یہاں سے یہ بتا چلتا ہے کہ ہمارے پاس سکتا ہے کوئی نمبر فور میں کوئی ایسی ٹرم ضرور ہے جو کہ میسنگ ٹرم ہے جس کو ہم لے کے آئیں گے تو ہمارے پاس جو اسمیٹری کا پرابلم ہے وہ سول ہو گیا تو اس کو کمپلیٹ کرنے کے لیے ہمیں اس کی ضرورت ہوگی اس میسنگ ٹرم کی ٹرم وہ میسنگ ٹرم ہم ضرور فائند کریں گے ٹرم ویسے میں آپ کو ہنٹ دے دیتا ہوں کہ ہم اورری فائند کر چکے ہیں ٹرم تو اب دیکھتے ہیں کہ آپ کے مجھے میں اس کو لے کے کیا کوئیس نہ تھا ٹرم آپ لوگ سوچیں کہ ہم اس کو پہلے کام پر فائند کر چکے ہیں کس لیکچر میں فائند کر چکے ہیں تو انشاءاللہ باقی میں آپ کو نیکس لیکچر میں بتا دوں گی اس کے علاوہ جو میں پاس ایک موسٹ امپورٹنٹ کا تنیلویان آتا ہے وہ یہ ہے کہ جو مورٹرن کمیونکیشن کی فیلڈ ہے ٹرم مطلب جتنی بھی مورٹرن کمیونکیشن ہم آج کل کر رہے ہیں ریڈیو تو چلو پرانا ہو گیا نا جیسی ٹیلی بھی گیا ٹرم تو یہ سب کچھ اگر میکسول اپنی دسکوری نہ دیتا تو اس کے بغیر جو تھا وہ امپوسیبل تھا ٹرم تو ہمارے پاس فیلڈ آف مورٹرن کمیونکیشن فلوز ڈائریکل فرم میکسول ڈسکوری ٹرم تو ہمارے پاس آج کل جتنی بھی مورٹرن کمیونکیشن ہو رہی ہیں وہ ساری کی ساری جو ہیں میکسول کی دسکوری کی بہاید بہاید اس میں جو میرے ڈسکوری وہ وہی ہے کہ جو میسیگ ٹرم ہے کوئی نمبر فور میں جو ہمیں اس مطلی کو پرابلمہ کو سال کرنے میں ہلپفل رہ گی تو وہ ہمارے پاس امید ہے آپ کو آج کلیکٹرزم جاں گیا ہو گیا تینک ویری مچ